بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے وزیٹر کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خیر و آفیہ سے رکھے آمین آج ہم بات کریں گے برسملہ ورگو کی آپ کے لئے مارچ دوہزار چوبیس کا مہنہ کیسا رہے گا یعنی آپ کی مالی پوزیشن بزنس کیریئر تعلیم صحت شادی سفر تمام ضروری گائلین کے لئے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بروقت ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو مارچ کا مہنہ اس لحاظ سے زیادہ اچھا نہیں ہے اس مہنے میں آپ نے زیادہ بے احتیاطی نہیں کرنی خاص طور سے چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے کھانے پینے پر دھیان رکھنا ہے اپنے سٹمک کا خیال رکھیں ایجوکیشن کے لیے یہ مہنہ ٹھیک رہے گا لیکن اس دوران آپ نے پڑھائی پر پورا فوکس بنا کر چلنا ہے کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں سٹڈی کے لحاظ سے تھوڑی سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے میرل لائف کے لیے مارچ کا مہنہ زیادہ اچھا نہیں ہے اس دوران آپ نے تھوڑا سنبل کر چلنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول نہیں دینی اور اگر آپ میل ہیں تو آپ کی بیوی کی طبیعت میں سستی ہو سکتی ہے ان کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں برسنبلہ والی عورتیں بھی اس دوران تھوڑا تحمل سے چلیں ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے پریشانی ہو بار بار آپ کو غصہ آ سکتا ہے اس چیز پر کنٹرول کرنا ہے اور کسی کے لڑائی جگڑے میں نہیں پڑھنا کیریئر کی بات کریں تو اس مہینے میں آپ من لگا کر محنت کریں گے تو آپ کو اپنی محنت کا ریزلٹ اچھا ملے گا انشاءاللہ بزنس کے لیے سات مارچ تک ٹھیک رہے گا لیکن اس کے بعد نورمل ہو سکتا ہے اس دوران آپ نے اپنے کام پر پورا فوکس بنا کر چلنا ہے اس مہینے میں کسی کو بڑی رقم ادار نہیں دینی اور نہ ہی لینی ہے ورنہ دکت ہو سکتی ہے پیسہ آپ کا پھنس جائے گا اور اس مہینے کی چوبیس اور پچیس تاریخ کو آپ نے کسی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی لیکن کاروبار کے لیے بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں کیونکہ جوبیٹر کی نظر بارویں گھر پر اس لحاظ سے اچھی ہے ڈیلی انکم مناسب ہوگی لیکن اس مہینے میں اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے بہتری کے لیے آپ ہر بدوار کو ہرے رنگ کی سبزی لے کر کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں اور ہر ہفتے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا کریں آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ نگے بان